اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک ایسا وائد ریلیجن ہے جس میں شراب کو حرام کہا گیا ہے اور شراب پینا اسلام میں اتنا بڑا غناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کافی سارے مسلم کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر نہ شراب بنتی ہے اور نہ ہی بکتی ہے انفیکٹ کچھ سال پہلے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا گیا تھا ایک ایسا ورلڈ کپ جو کہ اس دنیا کے سب سے بڑے ٹورنومنٹ میں سے ایک ہے اور یہاں پر جتنے بھی ٹیم یا پلیئرز آتے ہیں وہ موسٹلی ویسٹرن کنٹریز سے آتے ہیں جہاں پر شراب ان کے کلچر کا حصہ ہے جہاں پر وہ شراب کے بغیر رہی نہیں سکتے اب یہ سب جانتے ہوئے بھی اگر قطر چاہتا تو نہ جانے کتنے ملین ڈالرز کی شراب بیچ کر دھیر سارا پیسہ کما سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے شراب کو بین ہی رکھا اور انفیکٹ دو ہزار بائیس کا فیفا ورلڈ کپ ایک وائد ایسا ٹورنومنٹ تھا جس میں شیمپین کو نہیں کھولا گیا اب یہ سب جاننے کے بعد نان مسلم کے دل میں اور تو اور مسلم کے دل میں بھی یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ یار آخر اسلام میں شراب حرام کیوں ہیں آخر کیوں مسلمانوں کو شراب سے دور رہنے کا کہا گیا ہے اور اسلام میں اتنی سختی کیوں ہے کہ یہ بیچارے شراب کا ایک گھونڈ تک نہیں پی سکتے میری یہ ویڈیو آج انہی سوالوں کا فل اینڈ فائنل جواب دینے والی ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شراب کا اعتحاس کیا ہے سیونت سینچری میں جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رویل کیا وہ اللہ پاک کے نبی ہیں اللہ پاک کا پیغام پہچانے آئے ہیں تو اس وقت عرب میں بہت سی برائیاں ہوا کرتی تھی جن میں سے کچھ یہ تھی کہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا عورتوں کو بازار میں بیج دیا جاتا تھا اور جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ غریبوں پر ظلم ڈایا کرتے تھے لیکن ان سب میں ایک گھناہ ایسا تھا جس پر یہ عرب والے بہت ہی زیادہ فقر کرتے تھے اور وہ تھا شراب پینا جس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے اب مانو یا پھر نہ مانو لیکن ان عرب والوں کو شراب اتنی پسان تھی کہ صبح ناشتے میں شراب رات کے کھانے میں شراب دن کے کھانے میں شراب اور اور مہمانوں کے لیے بھی شراب اب اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سیم آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی شراب کی الگ الگ کیٹیگریز ہوا کرتی تھی ویل اسی بیچ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اللہ پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا اور لوگ اس کو ایکسپٹ بھی کر رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے لیکن اسی بیچ وہ ساتھ ہی ساتھ شراب بھی پی رہے تھے اور اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ شراب پینا حرام ہے اب اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھائی صاحب یہ عرب والے دبا کر شراب پی رہے ہیں اتنی زیادہ شراب پی رہے ہیں کہ شراب ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور اسی بیچ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جو شراب اور جوے کو خاطر میں لیتی ہے قرآن چپٹر ٹو ورس ٹو نائنٹین جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی یہ لوگ تم سے شراب اور جوے کو لے کر سوال کرتے ہیں تو تم انہیں بتا دو ان دونوں میں ہی بہت بڑی برائی ہے ویل کچھ لوگوں کے لیے فائدہ ہے لیکن برائی فائدے سے زیادہ ہے اب قرآن پاک کی یہ آیت یہ تو بتا دیتی ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن پھر بھی یہ آیت اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ شراب کو حرام قرار دے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شراب عرب والوں کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور ایسے میں شراب کو پوری طرح حرام کر دینا صحیح نہیں ہے قرآن چیپٹر ٹو ورس ٹو نائنٹین کو یاد رکھنا کیونکہ ویڈیو میں آگے جا کر اس آیت کا میں تمہیں میننگ کانٹیکسٹ مقصد سب بتاؤں گا بس کے بعد ہمارا پیارا اللہ پاک ہمارے پیارے نبی پر ایک اور آیت نازل کرتا ہے جس میں وہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اے ایمان والوں اگر تو تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے مت جانا بس آیت میں بھی شراب کو برا کہا گیا ہے لیکن حرام نہیں کہا گیا بس ایک بیریر ہے ایک کنڈیشن ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے مت جانا اور یہ ایسے ہی تھا کیسے تم اگر وضو کی حالت میں ہی نہیں ہو تو نماز کے لیے مت جانا تو بس یہ ایک نماز پڑھنے کی کنڈیشن تھی ابھی تک اس کو حرام نہیں کہا گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہنٹس دیے جا رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ شراب ایک بری چیز لیکن پھر اللہ پاک ایک ایسی آیتیں نازل کرتا ہے جن میں یہ بتایا گیا کہ شراب مکمل طور پر حرام ہے قرآن چپٹر 5 ورس 90&91 جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں یعنی کہ اے مسلمانوں شراب جوا بد پرستی یہ سب گندے کام ہیں یہ سب شیطان کے طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو اور بھائی صاحب ان دو آیتوں کے نازل ہونے کے بعد کمال ہو گیا جو مسلمان شراب بیا کرتے تھے انہوں نے شراب پینا بند کر دیا اور بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں تو جن کے گھر میں شراب ہوا کرتی تھی وہ شراب پھینک دیتے تھے جن کے ہاتھ میں شراب تھی انہوں نے شراب رکھ دی جن کے موہ میں شراب تھی انہوں نے شراب توق دی اور جن کے پیٹ میں شراب تھی یعنی وہ شراب پی چکے تھے انہوں نے الٹی کر دی سب کچھ صحیح چال رہا تھا لیکن پھر ایک نئی پرابلم آگئی ایک نئی ڈرنک آگئی جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پیا جاتا تھا حضرت ابو بکر کے دور میں بھی پیا جاتا تھا اور حضرت عمر کے دور میں بھی پیا جا رہا تھا لیکن حضرت عمر نے اس الٹرنیٹیو ڈرنک کو ایک پرابلم کی طرح دیکھا کل ان دنوں میں جب اسلامی سولجرز جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے تو پانی کی کمی ہوا کرتی تھی تو انرجی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ڈرنک پیا کرتے تھے جسے عربی میں نبید کا جاتا ہے اور ہندوستانی باشا میں تاڑی کیونکہ یہ ایک پیڑ ہے تاڑ کے نام سے اس میں سے نکلتا ہے اب ان دونوں میں فرق یہ ہے یہ جو تاڑی ہے یہ تاڑ کے پیڑ سے نکلتی ہے اور یہ جو نبید ہے اس کو انگور اور کھجور سے مل کے بنایا جاتا ہے اس میں نشا تو نہیں ہوتا لیکن انرجی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر تو آپ اسے تھوڑا اور پکا لو اور زیادہ گرم گار دو تو اس میں نشا بھی آ جاتا ہے کیا کہنا ہے اللہ پاک کی قدرت کا جب حضرت عمر کو اس چیز کے بارے میں پتا چلا کہ اس کو گرم کرنے پر اسے اور پکانے پر اس پر نشا آ جاتا ہے تو انہوں نے وہی کیا جو ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اس کے اوپر بین لگا دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے ان کا مائنڈ انٹاکسیکیٹ ہو یا پھر وہ نشے کی حالت میں چلے جائیں اب یہ تو تھی اسلام میں شراب کی تاریخ شراب کی اسٹری لیکن سوال پھر سے وہیں پہ آ جاتا ہے کہ آخر شراب کو اسلام میں حرام کیوں کیا گیا ہے نون مسلم بھی کہتے ہوں کہ ارے ہر مزے والی چیز کا اسلام میں حرام کیا ہوا ہے کیوں کرتا ہے تمہارا اللہ پاک اتنی سختی تم پر ہاں اسی کا جواب اب میں دینے والا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب ہر برائی کی ماں ہیں اب اس لائن کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت یاد رکھنے کو کہا تھا قرآن چپٹر ٹو ورڈ ٹو نائنٹی ون جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شراب میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے اب اس کا مطلب کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شراب پینے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں جو کہ ہے نمبر ون ہیلتھ امپلیکیشنز شراب پینے سے ہمیں کتنی زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں اس کا تو تمہیں اندازہ ہو گئی لیکن جو سب سے خطرناک والی ہیں ان میں ہیں لیور ڈیزیز کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کینسر مینٹل ہیلتھ ہیشو ایمیون ڈیس فنکشن برین ہیلتھ اور ہاں ڈائجیسٹیو ہیلو یار یہ سب تو ہو گیا شراب کا آپ کی صحت کے اوپر برا اثر لیکن ایک ریپورٹ کے مطابق کیا آپ جانتے ہیں انڈیا میں جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے بانہ پرسنٹ ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اس نے پی رکھی ہوتی ہے اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں ابھی یہ جو کلکتہ میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادی ہوئی تھی اس کا جو ایکیوز سنجے روئے تھا بھی شراب کی حالت میں ہی تھا مطلب وہ حادثہ بھی شراب کی وجہ سے پیش آیا اور ایک اور ریپورٹ کے مطابق بیہار میں اسی فیصد سے بھی زیادہ عورتیں تب وائلنس فیس کرتی ہیں جب ان کے شہر پی کراتے ہیں اور وہ پینے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کیسی کیسی عرکتیں کرتے ہیں ان پر کتنا ظلم کرتے ہیں وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہو اب توبہ استغفار اس حادثے کے بارے میں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایک چوبیس سال کا لڑکا شراب کے نشے میں دودھ اپنے گھر آتا ہے اس کا باپ گھر نہیں ہوتا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی نشے کی حالت میں توبہ استغفار زنا کر بیٹھتا ہے اور ایسا ایک یا دو کیس نہیں ہزاروں کیس آپ کو مل جائیں گے جب آپ گوگل کرو گے اپنی ماں کے ساتھ تو میں بتا بھی نہیں سکتا توبہ استغفار اتنی گندی یہ چیز ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت یہ لے جاتی ہے یہ شراب اب قرآن پاک کی وہ جو چپٹر ٹو کی آیت ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے تو یہ جو فائدے کی بات ہے ہاں شراب پینے کے کچھ فائدے ہیں اگر تو آپ اسے لیمٹ میں پی ہوگے لیکن اس کا ہر کس یہ مطلب نہیں ہے اب کافی سارے لوگ اس کو جو نا غلط فہمی میں لے لیتے ہیں کہ بھائیس اب تھوڑی چیز کا مطلب ہے ہم پی سکتے ہیں اور وہ پیتے بھی ہیں اس آیت کے ذریعے اس چیز کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یار ہم لیمٹ میں پی سکتے ہیں لیکن نہیں اسلام کے نزدیک یہ چیز بھی غلط ہے اور اس کو ایک اپ کرنے کے لیے ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کو زیادہ قوانٹیٹی میں پینے سے نشہ آ جاتا ہے اسے تھوڑی قوانٹیٹی میں پینا بھی حرام ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اسے پینا حرام ہے اب اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں تمہیں ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جن کنٹریز میں شراب صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے بہن ہے وہاں پر لویسٹ کرائم ریٹ رپورٹ ہوتا ہے اب اس سب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہر وہ چیز صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے پھر چاہے وہ جتنے زیادہ ہی مزے دار کیوں نہ آؤ جو مرضی ہو اگر تو اس میں ہمارا نقصان ہے تو اللہ پاک نے اسے ہماری ہی بہتری کے لیے حرام کر دیا ہے اگر تو تم میری یہ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہو تو کومنٹ سیکشن میں یہ والا ایموجی ضرور کومنٹ کرنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری یہ ویڈیو کون ابھی تک دیکھ رہا ہے یہ بیچ میں سکپ کرنے والے بہت ہوتے ہیں اچھی بات سن کے لیکن بہت کم اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی بات کو پورا سنتے ہیں خیر اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے ضرور بتانا اور ہاں اگر آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ میرا انسٹاگرام کی آئی ڈیو یہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں میں ضرور جواب دوں گا اور ہاں اگر آپ میرا یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ میں یہاں پر آپ کو دین کے متعلق اچھی اچھی باتیں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ اور ہاں کیا تم نے کبھی شراب پیئے ہاں یا نہ کومنٹ سیکشن میں سچ سچ بتانا